اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پہ ان کی قوم کے تفصیلی حلات آئے ہیں ان میں سے ایک مقام صورت العراف بھی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے صورت الانقبوت میں آیا کہ ایک لوت ان پر ایمان لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر صدوم کی بستی کی طرف پھیجا یہ آج بھی بستی موجود ہے لیکن تباہ شدہ حال کے اندر اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے اس کے کھنڑرات اور جو عذاب کے اثرات وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں اس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریل ٹائم موجود ہیں جس نے دیکھ نہیں ہو وہ دیکھ سکتا ہے انگلیش میں ہم سڈوم کیونکہ وہ ڈیوز ہوتا ہے سوڈومی کی ٹرم اس عمل کے لیے ہے ہومو سیکچوالیٹی بعض لوگ اس کے لیے لواتت قوم لوت کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں بلکہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے حضرت لوٹ علیہ السلام پر صرف ان کی دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے دو بیٹیوں کے ان کی قوم جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدفیلی کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا تھی جس کی باقیات آج کل آپ کو مدارس میں بعض کالجز یونیورسٹیز کے ہوسٹلز میں بھی نظر آتی ہیں اور اس حوالے سے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں آپ کو پتہ ہے جب وہ مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کونٹیکسٹ میں بھی قوم لوت کا عمل مدارس کے اندر یہ آپ یوٹیوب پر لکھیں لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں مسند آمد میں حدیث ہے مشکات میں بھی یہ ساری احادیث موجود ہیں آپ کو کتاب النکاح چپٹر میں یہ احادیث مل جائیں گی اینڈ پہ جا کے اور کتاب الحدود چپٹر جو مشکات کا ہے جس میں گناہوں کی سزا کیا ہے مختلف گناہوں کی اس کونٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی پرائیمری بکس مسند آمد جامعہ ترمزی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں مسند آمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو یہ بدفعلی کا عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے خواہ وہ عورت کے ساتھ اور جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ خواہ وہ اس کی بیوی ہو اس طرح کا عمل کرے جامعہ ترمزی اور ابودعود کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ بررزا کر رہے ہیں اور اگر ظاہر ہے کہ بلجبر ہوا ہے تو پھر صرف فائل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا ابن عباس کا فتوہ موجود ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے جو خلفہ راشدین نے بھی مقرر کی کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بیلڈنگ سے زمین پر پٹھا جائے مر جائے تو ٹھیک اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے یہ اس کی سزا ہے کتنی سخت سزا ہے آپ اندازہ کریں اس عمل کی اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیڈکٹ کی گئی ہے آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹک دیں اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی آج بھی سینٹیفیکلی یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشان پہاڑ پھٹا تھا جس سے لاوہ اور پتھر نکلے تھے جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی ظہر ہے وہ اس کی سینٹیفیک ریزن تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے یا چنگھارڈ کی شکل میں آتا ہے یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی سینٹیفیک ریزن تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو بارل اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی آج بھی ان کے جو فوسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے مو اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں وہ صدوم کی بستی ہے انگلیش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم سدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا چونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا لہٰذا یہ یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان کے لئے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہیں اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لئے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیڈکٹ کی گئی ہیں کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوقی بات کریں گی اللہ تعالیٰ اخلاقی قوانین خود بناتا ہے اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچے امریکہ کی بعض سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو انہوں نے یعنی ایک آئینی شکل قانونی شکل دے دی ہے حالانکہ دنیا میں آج بھی اس کام کو ایک برے فیل کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس کی آوٹپٹ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ جو تعلق ہے اس کی آوٹپٹ اولاد تھی اور وہ مرد کا مرد کے ساتھ ممکن نہیں ہے اس لئے ہم ویسٹرن ڈیموکرسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کسرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاؤ ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکرسی کو کفر کہا جاتا ہے جبکہ جس ڈیموکرسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے تیہ پاتا ہے کسرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر نبی الاسلام بھی خلفہ راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے حلال کے دائرے کے اندر کسرت رائے دیکھی جائے گی اور چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا قبائلی سسٹم کے اندر ہر بندے سے ووٹنگ نہیں کروانی ہوتی بلکہ جو قبیلے کا سردار ہے ونس وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں اس کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار کی جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں قبائل کے سردار دھکے کے ساتھ نہیں منا دیے جاتے تھے سب سے کومپیٹنٹ بندہ چونا جاتا تھا وہ ڈیزرف کرتا تھا وہ اس قوم کا سب سے ذہین آدمی ہوتا تھا اس کی ووٹ پوری قوم کی پورے قبیلے کی ووٹ مانی جاتی تھی اگر حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اس سے مراد صرف حسین ابن علی نہیں تھے پورا قبیلہ بنو حاشم تھا کیونکہ وہ اس وقت سرداری کے اوپر فائز تھے اسی طریقے سے اگر حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ پورا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر کے ساتھ اٹیچ تھا عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے تو وہ پورے قبیلے کی بیعت نہ کرنا شمار ہوگا قبیلی سسٹم میں ووٹنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا لہٰذا موڈرن ڈیموکریسی کو اگر اس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور حلال کے دائرے کے اندر اندر کسرت رائے سے فیصلہ ہو تو ہم اسے این خلاف دے راجدہ کی موڈرن فارم سمجھتے ہیں کیونکہ حلال کے دائرے میں کسرت رائے سے ہی فیصلہ ہوگا محدثین بھی جب راویوں پر بیعث کرتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی سقہ ہے یعنی اکثریت کے نزدیک وہاں پہ سارے جمہوریت کو مانے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ٹرور ڈیموکریسی ہونی چاہیے وہاں پہ ملوکیت کو گزیڑ دیتے ہیں تو خلافت راجدہ خلافت کا نظام اور موڈرن ڈیموکریسی اگر اس میں ایک یہ چیز تیہ کر لی جائے کہ قرآن و سنت کے دائرے سے کوئی چیز بار اپروو نہیں ہوگی یہ دونوں انٹرچینجبل چیزیں ہیں اسی لیے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو مولانا محدودی نے فرمایا تھا کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا کیونکہ قرارداد مقاصد جو آئین سے بھی کئی سال پہلے اسٹیبلش ہوئی جب تک کہ آئین فائنل نہیں ہوا تھا سیمیٹی تری کا اس میں یہ چیز تیہ ہو گئی تھی کہ ایک تو آئین مرایا جائے گا اور اس آئین کی بنیاد وہ قرارداد مقاصد ہوگی اور قرارداد مقاصد میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ حاکمیتِ آلہ کا مالک اللہ ہے اور جو پاکستان کا حکمران ہے وہ قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اندر اس حق کو استعمال کرے گا اور پاکستان میں کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے منافی ہو پریٹیکلی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی پھر سسٹم تیہ کیا گیا کہ اسے پھر کس طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل تک بات پوچھائی جائے گی اور وہ پورے معاملات ہوں گے اس میں بھی کمزورییں موجود ہیں لیکن ان پرنسپل یہ ایسٹ ہے کہ ہم نے یہ چیز تعلیم کے طور پر ایک اپنے سلیبس کے اندر یا اپنے آئین کے اندر یہ چیز تیہ کر لیے اب یعنی ایک بہت بڑا سٹیپ جو ہے وہ تیہ ہو چکا ہے اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے اس کی میں دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں پر کوئی افتاری کروانی ہے تو اس میں یہ چیز تو تیہ ہے کہ کوئی حرام چیز سرب نہیں ہوگی لہٰذا اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی کہ روزہ شراب سے کھلوانا ہے یا چرس سے کھلوانا ہے نہ ہاں ووٹنگ اس پہ ہوگی کہ روزہ کھجور سے پانی سے روح افضاء سے یا کسی اور ڈرنگ سے کھلوانا ہے جو حلال ہے تو اس میں کسرت رائے سے فیصلہ ہو سکتا ہے یا اگر آپ نے افتار کے بعد کھانا دینا ہے تو اس پہ کوئی کسرت رائے نہیں ہوگی کہ خنزی روست سرب کیا جائے کہ نہیں ہاں اس کے اوپر کسرت رائے فیصلہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مٹن کورما سرب کرنا ہے چکن بریانی سرب کرنی ہے یہ دال قدو میں تو دال قدو کیا آپ نہیں بہت ڈالوں گا نا اور اگر قدو نہیں آپ مانیں گے تو میں قاضی ابو یوسف کی طرح تلوار نکال لوں گا ٹھیک ہے وہ جو کانین اور ایک بنائی ہوئی ہے تو حلال کے دائرے کے اندر اندر کسرت رائے سے فیصلہ ہوگا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ اب یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جھوڑی بھی ہوتی ہیں تو میں نے چونکہ ہوموس سیکچوالیٹی کی ملکوں کے اندر وہ کہنے جی یہ ایک بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو ہم ان کے رائٹس کے درمیان ہرڈل کیوں بنیں وہ اس لیے بنیں گے کہ جو اخلاقی قوانین ہیں وہ گارڈ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور جب کوئی ریاست اس حوالے سے تیہ کرتی ہے کہ یہاں پہ ڈومیننٹ پرسنیلٹی ڈومیننٹ عوام جو ہے وہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے پھر اس میں قانوناً ایسے قوانین ہی بنائے جائیں گے جس کی وجہ سے انارکی نہ پھیلے اس چیز کو فالو کیا رہے گا ہاں اگر یہ کوئی اپنا لادہ ملک بنا لیتے ہیں کسی اور ریاست میں چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کرتے رہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ جانے اللہ کا معاملہ چھپ کے کرتے ہیں ان کا معاملہ لیکن قانونی جب آپ اس کو شکل دیں گے تو اس کی پھر قباتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس حوالے سے بعض اوقات لوگ جو جنت میں بھی ایسے معاملات ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جنت میں جو ہے وہ لڑکے ہوں گے جو سرو کریں گے جنتیوں کو وہ ویٹرز کے طور پر ہوں گے اس کام کے لیے نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے جو اپنی ڈسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے وہ اسی طریقے سے ہے اب جب حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو اللہ تعالی نے عورت یعنی بیویاں بنائی ہیں ان کی بجائے تم یہ والا کام کرتے ہو بلکہ تم حادثے بڑھنے والے ہو